بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ سلام علیکہ سیدیہ حبیب اللہ دنیا بھر میں جہاں بھی سنا جا رہا ہے میں احل ایمان کو حضور علیہ السلام کی غلاموں کو نشیخ قامل کی جانب سے اپنی جانب سے بیقہ شریف کی جانب سے صرف حج کے مہینے کے اس مبارک مہینے کے آغاز پر دل کی عطا گئرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں الحمدللہ اللہ قریب نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ مبارک مہینہ جیسے دل حج کا مہینہ خواہ جاتا ہے عطا فرمایا یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے بہت رحمتوں والا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا اور اللہ کی رضا کا وسیلہ اور سبب بننے والا مہینہ ہے ہمارے ہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ دل حج کے مہینے کی جتنی باراقات ہیں جتنے فوائد ہیں جتنے فظائر ہیں یہ صرف ان لوگوں کے لئے ہیں جو اس مہینے میں حج کی خاطر حج کے عمل حج کے ادا کرنے کی خاطر حرمیل چریفین میں مدینہ منورہ میں اور مکہ مقرمہ میں پہنچتے ہیں صرف ان لوگوں کے لئے اس کا زیادہ فائدہ ہے جو عرفات کے میدان یا منہ اور مدلفہ میں پہنچتے ہیں یقیناً ان کے لئے بدرجہ اولا اس کی فذیلت اس کی باراقات اس کے فوائد اور اس کے جو حضور نے فذائر بیان فرمائے وہ ہیں لیکن تمام اہل ایمان کے لئے دنیا بھر میں بسنے والے تمام اہل ایمان اور تمام مسلمانوں کے لئے یہ اللہ کی رضا کا سبب بننے والا مہینہ ہے یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والا مہینہ ہے اور یہ بہت برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے اللہ اکبر اللہ قریم نے قرآن قریم میں ارشاد فرمائے نا والفجر ہمیں مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے اللہ قریم نے جو فجر کے وقت کی قسم اتراد فرمائی امام قرطبی امام قرطبی حضرت عبداللہ بن عباس جو جلیل القدر صحابی ہیں اور سید المفسرین ہیں اور حضرت مجاہد اہلت اقرمہ یہ دونوں تابع ہیں اور اس امت کے بہت بڑے مفسرین ہیں حضرت عبداللہ بن عباس حضرت مجاہد اور حضرت اقرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام قرطبی نقل کرتے ہیں ان تینوں شخصیات نے فجر ارشاد فرمایا کہ مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے اس سے مراد دس ذلحج کے فجر ہیں دس ذلحج یعنی یوم الناہر دعید کے دن کی فجر ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول وقت ہے تحقی اللہ اس مبارک وقت کی قسم ارشاد فرما رہا ہے پھر اللہ قریم نے ارشاد فرمایا وَلِيَا لِنْ اَشْرِ اور ہمیں دس راتوں کی قسم ہے دس راتوں کی قسم ہے حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں جو وَلِيَا لِنْ اَشْرِ ارشاد فرما کہ اللہ تعالیٰ جن دس راتوں کی قسم ارشاد فرما رہا ہے یہ دس راتیں ذلحج کی پہلی دس راتیں ہیں یعنی ایک آج کی رات پاکستان میں کی کیونکہ آج چاند نظر آیا عرق میں اور قی ممالک میں جو ہے غالبا قلب چاند نظر آیا قی ممالک میں آج پاکستان میں آج ان راتوں کا آغاز ہو رہا ہے یہ آج سے جن راتوں کا آغاز ہو رہا ہے یہ وہ مبارک راتیں ہیں اگلی دس راتیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان دس راتوں کی قسم ارشاد فرمای ہے اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے اللہ قریم نے قرآن کریم میں سورہ آراف کی آیت نمبر 142 میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے دس دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی ان آیات کو اپنی نعمتوں کو اپنی ان آیات کو مکمل فرمایا اللہ اکبر امام تبری کے نزدیک امام کرتبی کے نزدیک ابن قصیر کے نزدیک امام بغوی کے نزدیک اور تفسیر جلالین میں بھی یہ موجود ہے کہ اللہ قریم میں جو ارشاد فرمایا کہ ہم نے دس دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی ان آیات کو مکمل فرمایا یہ دس دن بھی زلحج کے پہلے دس دن تھے اس لئے حضرت جابر حدیث کے راوی ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنوں میں سب سے افضل ترین دن جو ہیں وہ زلحج کے پہلے دس دن ہیں حضرت عبداللہ بن عمر حدیث کے راوی ہیں مصدر امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے امام بحقی نے بھی اس کو نقل کیا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدی سارے سال کی عبادت کے مقابلے میں ساری سال کی عبادت کو دیکھا جائے تو زلحج کے دس دنوں کی عبادت زیادہ اللہ کی باردہ میں کوئی عبادت مقبول نہیں ہے یعنی سب سے زیادہ مقبول جو اللہ تعالیٰ کی باردہ میں عبادت ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ زلحج کے پہلے دس دن کی عبادت ہے اس لئے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس میں تین چیزوں کی کسرت کرو ایک اللہ اکبر کی کسرت کرو ایک لا الہ الا اللہ کی کسرت کرو اور ایک الحمد للہ کی کسرت کرو ناظرین اکرام سامین یہ اتنا مبارک مہینہ ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام کی یہ حدیث امام بحقی نقل کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ زلحجہ درہ دس زلحج کا تو روزہ نہیں رکھا جائے گا یہ جو پہلے زلحج کے نو دن ہیں جن کا کل سے آغاز ہو رہا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں ان میں ہر دن کے روزے کا ثواب ایک سال کے روزے کے برابر ہے یعنی اگر کوئی یہ نو روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ نو سال روزے رکھنے کا عجل عطا فرمائے گا تو یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے بالخصوص وہ جو تندرست ہیں نوجوان ہیں جو روزہ رکھ سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان دنوں میں روزے رکھنے کی کوشش کریں ان دنوں میں رکھے ہوئے روزے اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوتے ہیں بہت مقبول ہوتے ہیں آقا علیہ السلام کی یہ حدیث امام بحکی نے نکل کی آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عشرہ ذلحجہ میں یہ ذلحج کے پہلے دس دن ان میں ہر رات کے قیام کا ثواب شب قدر کے برابر ہے شب قدر کے برابر اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر رات کا ثواب عطا فرماتا ہے تو ان دنوں کو ضائع نہ کریں ان دنوں کو روزہ رکھ کے اللہ کی رضا حاصل کریں اور ان راتوں کو ضائع نہ کریں ان راتوں میں اللہ کی بندگی کر کے اللہ کی عبادت کر کے اپنا نام اس کے برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیں دعا کریں کہ اللہ شامل فرمالے حیرت ابو قطادہ حدیث کے راوی ہیں صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو عرفہ کے دن کا روزہ ہے یعنی آٹھ ذلحج کا جو روزہ ہے اور یہ ہم وہی رکھیں گے جو ہمارے نو ذلحج کا روزہ ہے جو عرفہ کے دن کا روزہ ہے ہم اسی طرح رکھیں گے جو ہمارے ملک کے مطابق اچاند کی نو تاریخ ہوگی حضور علیہ السلام نے فرمایا نو ذلحج کا جو روزہ ہے اللہ اکبر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایک روزہ رکھنا نو ذلحج کا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پچھلے سارے سال اور اگلے آئندہ آنے بالے سارے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے گناہوں کا کفارہ ہے حضرت مسوط رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہے ابن عبدی شہبہ نے اس حدیث کو نقل کیا آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے سارے سال کے نفلی روزوں کے مقابلے میں عشرہ ذلحجہ کے جو پہلے نو روزے ہیں یہ سب سے زیادہ پابوب اور سب سے زیادہ پسند ہیں یعنی اللہ کی باردہ میں سب سے زیادہ مقبول نفلی روزوں میں جو روزے ہیں وہ عشرہ ذلحجہ کے جو پہلے نو روزے ہیں میں پھر کہوں گا جو لوگ رکھ سکتے ہیں انہیں چاہیے کہ یہ روزے ضرور رکھیں کیونکہ مسلم میں بھی حدیث موجود ہے صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ صلیقہ صلی اللہ علیہ حرابیہ ہیں آقا علیہ السلام اطلاعات فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن عرفہ کے دن جتنے اللہ تعالیٰ لوگوں کو سارا سار جتنے لوگوں کو جہنم سے اعداد فرماتا ہے ان سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جو لوگوں کو جس دن جہنم سے اعداد فرماتا ہے وہ جو دن عرفہ کا دن ہے ایک حدیث اور ایک روایت میں آپ کے آگے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا یہ پیغام میں پوری دنیا میں آج کے مبارک مہینے کے آغاز میں پونچانہ ضرور سمجھتا تھا اور ذمہ داری بھی سمجھتا تھا اللہ اکبر صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے اور ترمزی میں یہ حدیث موجود ہے آقا علیہ السلام ارشادت فرماتے ہیں اچھا یہ بات بھی بتانا اس نے ضروری ہے بعض حضورات کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ صرف کہاوت ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں یہ صرف بنائی گئی بات ہے یہ کہاوت یا بنائی گئی بات نہیں یہ صحیح حدیث ہے جو مسلم اور ترمزی میں موجود ہے آقا علیہ السلام نے ارشادت فرمایا کہ جو حج ذل حج کا مہینے کا چاند دیکھ لے چاند دیکھ لے ذل حج کے مہینے کا اور وہ صاحب استطاعت تو اس میں قربانی واجب ہو چکی اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو آقا علیہ السلام ارشادت فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ دس دل حج تک اپنے ناخن بھی نہ کجوائے اور اپنے بال بھی نہ کجوائے یہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے عرض کی بجالنا مجھے کوئی ایسا عمل بتا کے جس سے دعا پوراً مقبول ہو جائے یقیناً نبی مستجاہ وہ دعوات ہے یہ یقیناً اس سے مراد امت کی رہنوائی تھا اس کا مقصد جو ہے وہ امت کی رہنوائی تھا کوئی ایسا عمل بتا کے دعا پوراً قبول ہو جائے اللہ قریم نے ارشاد فرمایا کہ ذل حج کے پہلے دس دن میں لا الہ الا اللہ کی قصرت کرو جو یہ کام کرے گا میں اس کی ہر حاجت پوری کر دوں گا عرض کیا اللہ کیا یہ صرف میرے لیے ہے یا یہ سب کے لیے ہے قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے کہ جو اس مہینے میں لا الہ الا اللہ کی قصرت کرے گا نہ صرف اس کی حاجت قبول کروں گا بلکہ جس نے اس عشرے میں پہلے دس دن میں ذل حج کے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا میرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ قریم نے ارشاد فرمایا میں اتنا سواب ادا فرماؤں گا کہ اگر سات زمینوں کو اور سات آسمانوں کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ذل حج میں ایک بار پڑھا گیا لا الہ الا اللہ یہ قلمہ رکھا جائے یہ قلمہ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں پہ باری ہوگا آخری بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں غنیت الطالبین میں حضرت غوث عاظم حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ روایت نقل کرتے ہیں جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا مبارک اشراہ ہے اتنا مبارک اشراہ ہے یہ ذلحج کے جو پہلے دس دن ہیں یہ جو اشراہ ہے یہ اتنا مبارک اشراہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں کہ اس میں حضرت عدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ورافات کے میدان میں توبہ قبول ہوئی وہ بھی ذلحج کا پہلا اشراہ تھا اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ نے اپنا خلیل بنایا وہ بھی ذلحج کا پہلا اشراہ تھا حضرت ابراہیم نے جب اپنا مال قربان کیا اللہ کے رستے میں سارا وہ بھی ذلحج کا پہلا عشرہ تھا حضرت ابراہیم کو جب نار نمرود میں پینکا جا رہا تھا اور وہ آگ آپ کے لئے باق بن گئی وہ بھی ذلحج کا پہلا عشرہ تھا اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کی جب آپ قرمانی کے لئے آپ کو لے کے گئے اور وہ جھنٹ سے دنبا آیا وہ بھی ذلحج کا پہلا عشرہ تھا اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قابات اللہ قد تعمیر فرمایا وہ بھی ذلحج کا پہلا عشرہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب اپنا قلیم بنایا وہ بھی ذلحج کا پہلا عشرہ تھا حضرت دعوت علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جب اپنی انایات فرمائی وہ بھی ذلحج کا پہلا عشرہ تھا اور بیعت ردوان جو حدیبیہ کے مقام پر حضرت عثمان غلی بان گئے جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے بیعت ردوان جب لی گئی وہ بھی ذلحج کا پہلا عشرہ تھا یقینا یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے اس میں تقویرات کہنے کی بے حد فضیلت ہے بے حد اس میں اس کی برکت ہے اور یہ آقا علیہ السلام کے فرامین سے بھی ہمیں نظر آتا ہے تو ایک بر سب مل کے تقویر کہیے اس کے بعد ہمارے شیخ اکمہ میں اس مہینے کے لیے آپ کو اپنا بغام بھی دیں گے اور دعا بھی فرمائیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الہم برکتیں رحمتیں پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ادا ہو رہی ہے اکبر اللہ صاحب نے برحبت اللہ بری تفسیر سے بھی کرتا ہوا ہے کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بات کو اپنے لئے اچھا بنائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے این مطابق حق کے لئے اپنے وقت کو قیلتی بنائیں تاکہ وقت تو گدر جاتا ہے بزاہر بھی کیا جا سکتا ہے اسے پر دوریات پر بھی گزارا جا سکتا ہے اور اسی وقت کے ذریعے سے جو وقت پھر رچسان دنیا میں آتا ہے وہ یہ وقت چلنے چلنے لگ پڑتا ہے یہاں تک کہ موت آتی ہے ماشور ہونے کے بعد یہ ہمارے لئے بہت ساری برکتیں کیونکہ بڑی حرمتوں کی ساستو کے جب ایسے ایام ہو جس کا بھی اللہ صاحب میں شکر کرنا ہے اس طرف بھرپور توجہ رکھنی چاہیے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان ایام میں ان راتوں کو اپنے رب کی رضا کی حصول کی خاطر گزارنا چاہیے کیونکہ دنیا میں آنے کا مقصد نہ قلازے بنانا ہے نہ مربے بنانا ہے نہ کرسیوں پر اختدار پر قبضہ کرنا ہے دنیا میں آنے کا مقصد ایک ہی ہے ایک ہی تھا اور ایک ہی رہے گا جو ہمارے خالق نے ہمیں فرما دیا کہ دنیا میں میری ایسی خالص عبادت کا دوران اپنی زندگی گزارو ایسی خالص عبادت کرو کہ جب دنیا سے واپس آؤ تو میری رضا اصل ہو جائے تو یہ ایام یہ راتیں قبلہ صاحب نے بھرپور انتے کو اختیو فرمائی ہمیں ملتی اس لیے کہ ہم اس ایک ایک رات میں جیسے قبلہ صاحب فرما رہے تھے ایک ایک رات میں کتنا عجر ہے ایک ایک دن میں کتنا عجر ہے کوشش کرنی چاہیے ہم ست کو نظر آخرت کی طرف رکھیں اللہ کی نزا کے حصول کی خاطر رکھیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق ادا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بنائیں عبادات میں گزاریں اور اللہ اور اس کے عبیب علیہ السلام کی خوشلودی حاصل کرنے کے لیے تگو دون کرتے رہیں اللہ تعالیٰ محمد الخمل اللہ وبرالہ والسلام وبرالہ خبیب سجدنا ونبینا وموقنا وخبیبنا ومن جانا وراغانا وراغت قلوبنا والسلور اخدارنا وشافیوں محفرنا وداف بلائنا وداف بلائنا وداف بلائنا ومن جانا وراغت قلوبنا وبرالہ اے کریم ہم سب کے حال پر رہے ہیں کرم فرما احسان فرما اپنی حبیب علیہ السلام کے سب کے ہم سب کو پاکیزہ ترین زندگییں گزارے کی توفیق عطا بنا اے کریم کرم فرما احسان فرما ہم سب کو ویسا بنا جاتا جیسا تو ہمیں دیکھا چاہتے ہیں اے کریم ہم ویسا بننا چاہتے ہیں جیسا تو ہمیں دیکھا چاہتے ہیں اے کریم جیسے قبلہ صاحب نے ایام کے بارے میں خوبصورت راتوں کے بارے میں آقا علیہ السلام کے خوبصورت فرمودات ہم سب تک پہنچائیں اے کریم ہم سب کو توفیق عطا فرما اس کے ایک ایک لمحے سے ہم استفادہ حاصل کریں اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اس آنے والے ماہ مبارک کی بھرپور برقات سے ہم سب کنوا اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کے حال پر رحم فرما اپنی رحمتوں کے تمام دروازے ہم سب کے اوپر کھوڑیں اور خیر سے ہم سب کو نواب اور ہر شر سے ہم سب کو کچھا اے کریم قبلہ صاحب کی جوہر جانب سے حفاظت کریں انہیں آسدین کی حصد شریروں کے ساہر منافقین کی منافقت ساہروں کے ساہر اور ہر قسم کی بری نظر سے واپنا صحبان صاحب کی حفاظت کریں اے کریم اپنی کل وقت سب کا تعلق بدینہ پاک سے جوڑ دیں ہم سب کو بدینہ پاک کی حاضری رسی رب رات قبر ملنہ انکا انتا سبیل علی و تو علینا انکا انتا دوا کریں اے 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 کریں ساہر